ظنوبکم واللہ وفور الرحیم اللہ دے نبیبوں اللہ پیادے قل میلے رسولین کو آکھ دے اگر تسامی اللہ بنال محبت رکھنا چاہم دے رہے فکت پہ غنی میرے نبی دی ایتے دواتا رہے ویغفر لکم ظنوبکم جدہ کسا میرے نبی دی اکتباع کرے سو پیرہ بھی کرے سو تو میں اللہ تہا دنال پیار کرے سا صرف پیار نہ کرے سا ویغفر ظنوبکم تنہی معاف کرے سا واللہ وغفور الرحیم اے اللہ بخشا عالم اے رحمان کے رہیم اللہ نے اگرائی میں ایک فکر لیتے ہیں ایک سوچ لیتے ہیں کہ صرف میرے نبی دی اکتباع کرنا میرے نبی دی اکتباع کرنا کافی نہیں جب تک کہ میرے رسول دی پیروی نہ کرے سو جب میرے رسول دی پیروی کرے سو تو وقت میں اللہ پہا دے نحل پیار کرے سا اور پہا دے گناہ بھی معاف کرے سا ہی واسطے اللہ نے اپنے کتاب حقیم میں ترشاد فرمائے فَعَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَفُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ فَعَنْهُ مُنْتَهُونَ میاہیٰ ڈرَسُولُ جو کچھ کو عخو عطا کرے ہو گھن گھنو جی رسائے کلو میرے رسول منہ کرنے ہو ان چیز کو رو رکھون ہوں صرف صرف ص weiter صرف یعنی میاہیٰ ڈرسول جو کچھ کو عخو عطا کرے ہو گھن وہ جی رسائے کلو میرے رسول منہ کرنے ہو میں بھن کرنے ہو اساں شیعہ مذہب کو یہ فقر حاصل ہے کہ اساں نے ہر او شائع جرا اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیتے اساں کو ہی تسلیم کیتے اونٹو علاوہ دیرہ کو جساں کو ملیے اساں کو چھوڑتے اور جیری شائع کو اللہ نے اپنے رسول کو آکھے کہ اے شائع انہیں کو آکھ پارے باتے ٹھیک نہیں کہ اساں وہ چیز آنچ چھوڑتے ہیں اور انہیں دی طرف گئے ہوئی نہیں سے نہ انہیں کو اساں قبول کیتے ہیں اساں جرا اصل جرم اے ہے کہ اساں ہی واحد قوم و ملت ہیں جرا صحیح ماننے روشن اسلام پھو پیش کر رہا ہے اور اے لوگ نہیں چاہدے کہ روشن اسلام سامنے آتے ہیں اور انہیں دا بنیادی نقطہ لگاہیوں کو جے ہی واحد تے شیعہ سے خلاف سازشہ کی تھی ونیدن شیعہ سے خلاف گفتگو کی تھی ونیدن تو انہیں دا بنیادی وجہیوں کو جے کہ جی میں کہے کہ عالم دین نے فرمایا کہ جناب عمران لا کوئی قصور کوئی نہیں صاحب ایمان بھی ہے صاحب احسیت بھی ہے صاحب عظمت مندل و مقام بھی ہے انہیں دا فقط یہ قصور ہے تو عیلی دا باپ ہے صاحب عظمت مندل و مقام بھی ہے اسا شیعہ دا کوئی قصور کوئی نہیں اسا شیعہ نے دین اسلام دے کے لے رکن کو لو انکار کیتے سے یا دین اسلام دے کے لے رکن دی مخالفت کیتے سے یا دین اسلام دے وچ تغیر و تفضل کیتے سے اسا شیعہ دے وچ یہ چیز تو اپنوں نہ مل سی جبکہ دوجھے پاسے تو اپنوں سب کچھ مل بھی سی انہیں بنیادی وجہی ہوئے جو کچھ اللہ نے سا کوئی دیتے ہیں ایسا وہ گھن گی دے جیری شایق المنہ کا دیتے ہیں اسا ہاں رک گئے اللہ نے سا کوئی دیتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ کے ذریعے ایسا سمجھ گئے ہیں کہ توئید کیا ہے لیکن دوجھے پاسے انہ کوئی توئید اصل نہیں ملیا یعنی وجہ کوئی لوگ انہیں نے تعوینا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ان چیز دلتے ہوا کہ امید لائی بیٹھیں کہ قیامت دلیں اسا اللہ دنال مصافی کرے سونت دیداری کرے گارا حیدری گارا حیدری خودہ دیدارِ الٰہی دے قائل اور جسم و جسمانیت دے قائل جبکہ اسا شیعہ جسم و جسمانیت دے قائل نہیں اسا سمجھ دے ہیں کہ اولیسا کمشنے ہی شیعہ انہیں انہیں نیسان ہی کوئی شیعہ دے نال نہیں اور نقوتی میں انہیں دے سمجھ نہیں آئی انہیں نبی کو ہتاگار بنا لیتے ہیں انہیں نبی دے باپ کو کافر کرا لیتے ہیں انہیں بہت سارے کم کر کے دکھائیں انہیں دے اتنے تک یہ لکھے کہ ایک اصحابی آئے انہیں آکے کہ یا رسول اللہ میرا باپ کتا ہے رسول خدا نے فرمائے جہنم میں سے وہ روانت ہے روانت ہے روانت پہ آدھا صاحبہ نے فرمائے یا رسول اللہ انہیں دے دل شکنی تھی ہے روانت نے سرکار نے فرمائے میں تہلہ باپ اور میرا باپ دور اکٹھے جانے گا اب تک پھر اللہ انہیں دس آہو کیا عظمتِ امبیاء کیا سمجھے انہیں صرف ہی واسطے یہ روایات گھڑے گئیں تاکہ بنو حاشن کون یہ بھی روایت ہے کہ جنابِ امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ سیدہ کل نراز دیکھ رہی کہ مسجدِ جمانگلے ستن جنابِ رسالتِ ماد گین مناون دکھا کر تو اتھا جناب نے حضرتِ احمد علیہ السلام کو اب اس کو رابطہ تکا بتا کی تے حالانکہ یہ بھنی امیہ دی گھڑی میاں دی سے کیا انہیں پر درست کیا رہنا جانگے ہن کہ بھئے اگر اپو تو کرو عمر سے ہوتے رسول دی بیٹی نراز ہے تو باتے این رنگ دی بیٹ سے احمد علیہ وسلم بھی تا نراز ہے کہ کیوں کرے گا صرف این واسطے گھڑے گئے تو بنی امیہ دے کاتب چرے ہم انہیں نے ہی واسطے بنایاں تاکہ شاہ نے اولادِ ابنطالب کو کم کر کر رہیں شاہ نے ابو سفیان اور مابیہ و یزید دے شام بیان کیتے بنیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے این جوڑے کو مثالی جوڑا کرا دیتے اور این جوڑے دے وہ اثرات جائے نے دنیا کو حسن اور حسین جیسا بیٹا عطا کیتے حسن اور حسین جیسا امام عطا کیتے اور حالت اے ہے کہ نہ تا اے اللہ کو سمجھ سکن نہ امبیاء کو سمجھ سکن حتیٰ کہ امبیاء دے اوسیاء کو بھی نہیں سمجھ سکے یہ رویلے اللہ دے امبیاء دے اوسیاء کو نہیں سمجھ سکے تو انہی وجہ ہی ہوتا یہ کہ انہیں نے ہر امکیل کو دین دیمچ داخل کر دیتے جرا دین دیمچ داخل سیمنا انہیں سب بباں کے دو حضابے بہن اور ہر مقام دیتے آدھے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے تک کہیں نیوی ہاتھ پت کے نماز نہیں ادا کی اور سارا گرنٹی کہ رسول خدا نے اپنے زمانے بالکل ہاتھ نہیں بدے اور حتیٰ کہ حضرت عبو پکر دے دور دے ویچ وی نہیں ہتھ بدے گئے اکابر اصحابہ وی ہتھ نہ بدے لیا حضرت عمر دے دور دے ویچ کس وقت بدے گئے جدہ مجہوسی قائل تھی گرہیں حضرت عمر دے ضربار چائیں تو انہیں ہاتھ پت کے کھڑے ہیں پہ حضرت عمر نے فرمائے کہ انہیں دا آدھا میں کوئی پسند دے لہذا آج دے بعد تو ساہات پت کے نماز پڑھیں یہ حقیقت ہے اصحاب شکتے ہیں کہ نہ حضرت عبو پکر دے دور دے میں چاہتے دے گئے ہیں نہ جنابِ رسالتِ معافتے دور دے میں چاہتے دے گئے ہیں وہاں اصلاح تو خیل اللہ میں نماز نہ ہوں ہی دی حقیقت بھی یہ ہو جہے کہ اے بھی آذان دے موجود کوئے نہ ہوں اگلے نماز میں دیکھتے ہیں سوال جائے کہ آذان دے مطالب میں آکے کہ اصا ودھائے چاہ گھٹائے وہ اصلاح دے ہوتے لیکن میں تعلق لو ہی سوال پکرے نہ ہوتا جواب دے ہو کہ صحیح بخاری شریف نے لکھے کہ اصحابہ نے فرمائے جس وقت رسالتِ معافتے ہیں آذان سکھائیے وہ انویں کلمات دے ہوتے مستمیل ہوں تو جبکہ آج دہا دے ہن پندرہ کلمات کساؤ کسا چار کلمات کے لگوں کی تا عرآ حیدری عرآ حیدری علماء اہلے سنتِ ہن تو وہ چپ کر گا خاموشی افتیار کر گا میں آکھے دیکھو اصحابہ دھائے یا گھٹائے تو صحابہ ہی بہت پچھو جو اصحابہ نے پھولے ایک پچھ دے کہا انویں جملے ہن تو پندرہ کیوں تھے پندرہ تھے تو انہوں نے بیٹھو چار جملے جنہیں تو صحابہ سب کی تلو کی نہیں تو ایسا کوئی دھا جواب دے نہ وہ جواب دے سکیں تو نہ سارے کل وقتیں وہ سوال کر سکیں لہٰذا یہ کوئی چیز آئیں جیرے انہیں نے داخل کر لیتے ہیں حالکہ نہ داخل کرنے چاہیے ہیں اصحابہ اطرال کرنے دھا ہاں کہاں تو بیٹھو سا دین دے ویچے تحریف کیتے ہیں ردو بدل چیتے ہیں لیکن اصحابہ انہیں دھے کلو سوال نہیں کیتا وہ سارے کلو سوال کریں دے حقیقت ہے کہ اصحابی مذہب حق کا شیعہ خیرن بریہ ان کی دے دعوے دار ہیں کہ جو کچھ رسول خدا نے ساکھو جد دے اصحابہ ان کی دے جیرے شاہ کلو رسول خدا نے ساکھو منہ کر دیتے اصحابہ انہیں نے کلو رک گئے ہیں انہیں الفاظیں دے نظمہ یل چانا حالکہ ساکھو ٹین دے نے ہیں ساکھا ٹین گنا گئے مالینہ اللہ